آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے میرے پتا نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی ایک خوشش کی جب میں نے اس کا ورود کیا تو میرے پتا نے مجھے بری طرح مارا اور جان سے مارنے کی دھنکی دی اور اگر میں نے کہ اس واپس لے لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے میں اکیلی گھر سے نکلی ہوں اس ویڈیو نو دیکھن تو بعد دوستو رشتیاں دے اوپر سوال کھڑے ہو جاندے رہے او بچہ جسنو ماں باپنے خود جنم دیتا ہوندہ ہے اسنو پار پلوس کے وڈا کردہ ہے اور وڈی گل ہے کہ اپنی گودی دے بچ ہی اس دا بچپن کس قدر کھیلدہ ہے اے اپنا سارے محسوس کردے ہیں پر کدھی نہیں سوچ دے کہ اس طرح دے باپ بھی ہونگے جو اپنیاں ہی لڑکیاں دے اوپر غلط نظر لگائی بیٹھے ہونگے اور ماں دی گل کردے ہیں تا شرم ہوندی ہے اجے ہی ماں دے خلاف کی کار بھائی ہونی چاہیے دیا جو اپنے پتیدہ ساتھ دے رہی ہے پتہ نہیں اس عورت دی بھی کی مجبوری ہو سکتی ہے بڈی گل ہے کہ اس لڑکی نے وائرل ویڈیو بچے دس دیتا ہے کہ میں مان جو کہ کوٹ دے بچ بھی اپیل کیتی ہوئی ہے اجے تک میں نو پرٹیکشن نہیں دیتی گئی پویکھ بچے شاید مل سکتی ہے اور دوستو اس خبر نو وقت وقت شیئر کرو تاکہ انہا لوکان دے خلاف جلتی تو جلدی کار بھائی ہو سکے اس ویڈیو نو دکھون تو پہلا میرے ذہن دے بچ کچھ ایک سوال دیں کی ماں باپ اپنے بچیاں دی زندگی دینار کھلوار کر سکتی نہیں کی ایک باپ اپنی ہی بیٹی نو نجائج سنبند بناو لی مجبور کر سکتا ہے جے باپ ایک گلتی کر سکتا ہے تے دوبارہ کوئچن اے آنڈا ہے کی ماں اپنے پتیدہ لڑکی دے نار غلط سبند بناو لی اپنے پتیدہ ساتھ دے سکتی ہے پر دوستو بہت سارے سوال ہور بھی تھوڑی ذہن بھی جونگی اج دے انہا تنہ سوال لاندہ جواب شوشل میڈیا تے وائرل ہو رہی ایک لڑکی دے رہی ہے کی اس دا باپ اس دے نار شریرک سبند بناونا چوندہ سی اور میری ماں مطلق اس لڑکی دے ماں اپنے ہی پتیدہ ساتھ دے نظر آنڈی سی اس لڑکی نو بند کر کے رکھیا جاندہ سی کٹیا جاندہ سی ماریا جاندہ سی اور مجبور کیتا جاندہ سی آخر کار اس لڑکی نے اپنا کار چھٹ دتا آؤ پہلا بیکھ دیا شوشل میڈیا تے وائرل ہو رہی ایک ویڈیو پتیمہ پتری راجش کمار ہتین ڈسٹک پلول ہریانہ کی رہنے والی ہوں پچھلے چار پانچ مہینوں سے لگاتار میرے گھر والے میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے تھے آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے میرے پتا نے میرے ساتھ زبرزستی کرنے کی ایک کوشش کی جب میں نے اس کا ویروہد کیا تو میرے پتا نے مجھے بری طرح مارا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی اس میں میری ماں نے بھی میرے پتا کا ساتھ دیا اور مجھے چپ رہنے کی صلاح دی اور کہا کہ گھر سے باہر قدم مت رکھ دینا مجھے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا مجھ سے میرا فون چھین لیا گیا گھر کے سب ہی پون چھپا دیئے گئے اور مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تاکہ میں اپنی بات کسی سے کہنا دوں اور اپنے چوٹ کے نشان کسی کو دکھانا سکوں اس کے بعد پندرہ جنوری کو بینہ کسی بات شروع کر دیا مجھے بری طرح پیٹا اور بہت گندی گندی کالیاں دی اس کے بعد جب میں نے پوچھا کہ میری گلتی کیا ہے تو میری ماں نے کہا شام کو تیرے پتا کو آ جانے دیں وہ تجھے بتائے گا کہ تیری گلتی کیا ہے وہ تیرے ہاتھ پہ توڑ کر ڈال دے گا اور اب تک تیرے ساتھ بہت کم ہوا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا میں سمجھ چکی تھی کہ میرا جیوان ختم ہونے والا ہے اور اُس دن میں نے گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا میں نے پندرہ جنوری کو گھر چھوٹ دیا اور میں اکیلے گھر سے نکل آئی میں سیدھا چنڈیگر ہائی کورٹ پہنچی اور اپنی پروٹیکشن کی گوہار لگائی کورٹ نے ایس پی کو آدیش کیا کہ وہ مجھے پروٹیکشن دیں لیکن ابھی تک مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں ملی ہے میری گھر بارلے لگاتا مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مجھے ڈھونڈ کر اس کیس کو واپس دلوانی کی کوشش کریں گے تاکہ میں یہ کیس واپس لے لوں اور اگر میں نے کیس واپس لے لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے میں اکیلی گھر سے نکلی ہوں میں اکیلی اپنا کیس لٹ رہی ہوں میں انڈیویجول اپنا پروٹیکشن چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیش کی ایک بیٹی کو نیاں مل سکے ہون گوڑے بدلاؤں دی ضرورت نہیں کیونکہ ہون گوڑیاں دے علاز دا سفل آرویدک علاز آ گیا ہے فی ارلیف آئل ایس تو علاوہ ایک سو پچی بیماریاں دا سفل علاز ہون دو لکھ روپے والا علاز صرف تیرہ سو تیرہ روپے بچ